دوستو یقیناً قدرتی آفات انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں دنیا کی موجودہ صورتحال جس میں ایک وبائی مرض نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جہاں بہت سے لوگوں کے لیے کافی تباہ کن ثابت ہوئی ہے وہیں کچھ لوگوں کے لیے یہ وبا خوش قسمتی سے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وبا کی وجہ سے کافی قیمتی جانوں کا زیا ہو چکا ہے اور ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد اس خطرے پر قابو پا لیا جائے دوستو یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایرک یون کی جو تین ماہ کے مختصر عرصے میں چار بلین ڈالرز کا منافع کما چکا ہے زوم ایپ کو بنانے والا یہ شخص اس وقت تیزی سے ترقی کی منزلیں چڑھ رہا ہے آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل مرکی فیکٹ بس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس چیسی وبا نہ صرف غریب ممالک بلکہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی کافی پریشان کن ہے کیونکہ صرف امریکہ میں لاکھوں لوگ اپنے روزگار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں لیکن ایرک یوان جو کہ زوم ایپ کا بانی ہے وہ اس پریشان کن صورتحال میں بھی تین ماہ کے مختصر عرصے میں دنیا کا سب سے تیز فاسٹر سکروئنگ مین کی لسٹ میں شامل ہے دوستو زوم ایپ ایک ویڈیو کانفرینسنگ ایپ ہے جس کو دو ہزار یارہ میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں متعارف کروایا گیا تھا اس ایپ کے تحت بے ایک وقت بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس ایپ کی یہی خوبی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جہاں بہت سے لوگ اپنے گھنوں سے نکلنے سے کاثر ہیں اور اپنے آفیسز کے بہت سے کام بھروں سے ہی کرنے پر مجبور ہیں تو اس وجہ سے اس ایپ کے ذریعے وہ سب لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں ایرک یوان جو کہ چائنہ میں پیدا ہوا اس وقت امریکہ میں موجود سلیکان ویلی جس سے ٹیکنالوجی کا حب کہا چاہتا ہے اس وقت وہاں کا سب سے مشہور شخص ہے صرف 2019 میں اس ایپ کے شیئرز میں بہتر فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور ایرک یوان فارپس کو دیئے گے ایک انٹرویو کے مطابق اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت ایک آئیڈیا اس کو اتنی زیادہ شورت حاصل ہوگی کہ وہ بڑی بڑی ایپس کو پیچھے چھوڑ دے گا ایک زمانے میں ایک کمپنی جس کی کل مالیت 35 بلین ڈالر تھی آج صرف تین ماہ کے دوران چار بلین ڈالرز کما چکی ہے ایرک یوان کے مطابق وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب کئی بار امریکہ کا ان کا ویزا ریجکٹ کیا جا چکا تھا لیکن آج امریکن میں موجود چائنہ کے چند مشہور کامیاب لوگوں میں ایرک یوان کا شمار ہوتا ہے اس وقت بھی ایرک کے مطابق ان کی زوم ایپ کے اس آئیڈیا کو کافی شہرت مل رہی ہے اور اس وقت صرف یورپین ممالک میں ہی نہیں بلکہ ایشیا کے بہت سے ملک جن میں انڈیا اور پاکستان بھی شامل ہیں ان ممالک میں اس ایپ کے استعمال میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے دوستو آخر میں اگر ایرک یوان سے متعلق آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل مرکی فیکٹ بس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں